مباشر لکمان اور اللہ کی بڑی مہربانیاں بھی ہیں ہمارے اوپر فرق یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپس کے لڑائی جگڑوں سے فارق ہو ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں سے فارق ہو تو ہم اپنے ملک کے اوپر اپنا کوئی زور لگائیں اور اس کو بہتر کرنے کی ہم کو کوشش کریں میں آپ کو ایک اگزامپل صرف آج دیتا ہوں اور بڑی چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ پاکستان میں ایک ہی بازار گرم ہے اور وہ ہے نفرت کا بازار وہ چاہے مذہب کی بنیاد پر نفرت کرنی ہو چاہے ہم نے لسانیت کی بنیاد پر نفرت کرنی ہو وہ چاہے ہم نے پارٹی کی بنیاد پر نفرت کرنی ہو چاہے ہم نے فرقے کی بنیاد پر نفرت کرنی ہو چاہے ہم نے جنڈر کی بنیاد پر نفرت کرنی ہو ہمیں بہت نفرت ہے پتہ نہیں کتنی کو بھر گئی ہے ہمارے اندر تو پہلے تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے اپنے اوپر محنت کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر سے نفرتوں کو کم کر سکیں تاکہ ہمیں دوسروں میں کوئی اچھی چیزیں بھی نظر آئیں جو ہمارے سامنے ہو ہمارے آس پاس ہو ہر آدمی میں ہم برائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پہلے ہمارے پاس کوئی نوکری کے لئے آتا ہے تو ہم پہلے سوچتے ہیں کہ یہ چور تو نہیں ہے یہ اچکا تو نہیں ہے پہلے میں اس کا وہ کر لوں چیک تو وہ کر لوں تو یہ آخر میں ہونی چاہیے چیز پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کو اپنا کام آتا ہے کہ نہیں آتا وہ کام کرتا ہے صحیح کہ نہیں کرتا اور اس کے بعد سو آن سو فور تو آپ ذرا پوزٹیف اس سے بنیاد سے شروع کریں تو اب بہت بہتر ہوگا میری ابھی عساق ڈار صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی لندن میں کچھ اور لوگوں سے بھی ہوئی تو میں ان کو ایک ریکویسٹ کر رہا تھا میں نے کہا دیکھیں جی میں تو ایکانومی کو نہیں سمجھتا مجھے ایکانومی کا صرف اتنا پتا ہے کہ جب ڈالر اوپر جا رہا ہے یا فورن ایکسینج کام ہو رہے ہیں تو ملک میں برا حال ہو رہا ہے تو کیسے چلے گا نظام لیکن میں ایک سڑک چھاپ آدمی ضرور ہو ایکانومی کے حوالے سے اور مجھے ایک بات ضرور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اگریکلچرل ایک اگرگیرین سوسائیٹی بنایا اور زراد ہماری بیک بون ہے لیکن پچھلے تیس چالیس سال میں ہم نے دیکھا کہ زراد جو ہے ہماری پس پردہ گئی بھی ہمیں شوق ہے فیکٹرییاں لگانے کا ہمیں شوق ہے شگر میں لگانے کا ہمیں شوق ہے پلانٹ لگانے کا سیمنٹ کا ہمیں شوق ہے کہ جی ہم فلا انڈسٹری جو ہے ٹیکسٹائل ہے پیرلوس میں چلے جائیں جبکہ وہ بھی اگریکلچرل انڈسٹریز ہیں چاہے وہ شگر کی ہو چاہے ٹیکسٹائل کی ہو لیکن اگر اس ملک میں کسی کو فائدہ نہیں دیا تو ہم نے کاشکار کو نہیں دیا ہم نے اپنے کسان کو نہیں دیا ہمارا کسان جو ہے وہ آج بھی انیسی صدی کے ٹولز کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے وہی حل ہے وہی بیل ہے وہی طریقہ کار ہے ہمارے پاس کسان کے پاس بیج نہیں ہے صحیح پورا ہمارے کسان کے پاس پانی نہیں ہے اپنی فصلوں کو دینے کے لیے ہمارے کسان کو جس قیمت پہ یوریا یا ڈی اے پی وغیرہ مل رہی ہے وہ کمر توڑکیمتے ہیں اور اس سے امید ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ چوبیس کروڑ لوگوں کو کھلا دے گا بچارہ کھلا رہا ہے ابھی بھی اپنے گھر فاقہ کر کے کسان جو ہے محنت کا شو ہے وہ ہمیں روزی روٹی ہمارے گھروں میں کھانا وانا وہ مہیا کر رہا ہے لیکن اگر ہم آج کوئی بھی حکومت آتی ہے چاہے پی ایم ایلین کی آئے پیپلز پارٹی کی آئے پاکستان تحریک انصاف کی آئے قطرہ ضرورت کے اگر ہم لگ کر ایک سال صرف اپنی اگری کلچر پر زور دے دیں گے تو آپ کو میں یقین سے بتاتا ہوں کہ نہ صرف آپ کے فارن ایکچینج ریزرف صحیح ہو جائیں گے آپ کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے آپ کو میں ایک اگری کلچر بہت بڑا سبجکٹ ہے بہت وائٹ سبجکٹ ہے لیکن میں آپ کو صرف ایک اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ پنجاب میں صرف پنجاب کے اندر میں پورے ملکی بات نہیں کر رہا جو ہم بھینسوں کو چارہ کھلاتے ہیں وہ چارہ تقریباً ہمارا بائیس فیصد زمین کے اوپر لگا ہوتا ہے کیونکہ جس کسان کے پاس چار اکڑ پانچ اکڑ چھ اکڑ زمین ہے وہ اپنی دو بھینسوں کے لیے اس کے اوپر چارہ لگانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بائیس فیصد زمین پنجاب کی فرٹائل لینڈ آپ سوچیں کہ کتنا چارہ ہے لیکن جب آپ اس کو اگر ریل ٹرمز اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو حکومت وقت اگر اپنی ذمہ لے لے کہ میں نے ہر کسان کو جس کے پاس جانور ہے اس کو میں نے مفت کا سائلیج دینا ہے یا مفت کا وندہ دینا ہے اس سے پیسے نہیں لینے تو ٹوٹل پانچ ملین ڈالر کا چھ ملین ڈالر کا یہ وندہ ہوگا ایک سال کا جو ان کو وہ ڈسٹیبیوٹ ہوگا ہر ایک میں اس کے ہرڈ کے حساب سے اینملز کے حساب سے ہیڈز کے حساب سے لیکن اگر اس بائیس فیصد زمین پہ آپ کنک لگانا شروع کر دیتے ہیں تو کنک کیا آپ کو پتا ہے اس وقت بیرون ملک کیا قیمت ہے اور کتنے ڈالر پر ٹن پہ وہ بک رہا ہے کموڈٹیز زیادہ مہنگی چیز ہی کوئی نہیں ہے تو آپ یہ سال میں تین دفعہ ہو سکتی ہے آپ کے پاس باقی تو جو لوگ کاشکاری کرتے ہیں ان کو میرے سے بہتر پتا ہے کہ کس کس سیزن میں کس چیز کو زیادہ کاشک کریں گے کتنا زیادہ اس سے کمالیں گے اس کا کتنا فائدہ ہو گا یا ایک فصل کے بعد دوسری کونسی لگانی چاہیے یہ ساری ٹیکنیکل باتیں ہیں جو کوئی اگریکلچرل یورسٹی کا سٹوڈنٹ بتا سکتا ہے میں تو مجھے اتنا نہیں علم مجھے اتنا علم ہے کہ ہم اپنی زمینوں کو بنجر کر رہے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں کنورٹ کر رہے ہیں اور ہم اپنی اگریکلچر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اگر ہم نے اگر اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو ہم نے واقعی ہم نے اس صدی کے اندر ایک طاقت بنانا ہے تو ہمیں جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمت دی بھی ہے سب سے بڑی نعمت کے ہمیں ایک ذرائی ملک ہے ہمیں اپنی ذرات کو بہت زیادہ افیکٹیو لی بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا تمام وسائل ہمیں اپنی ذرات کو بہتر کرنے کے لیے لگانے پڑیں گے اب ظاہری بات ہے اس کی اور بڑی چیزیں ہیں ڈیم بنے پانی ہو وافر ہو سب کچھ ہو لیکن کچھ چیزیں ہیں جو جن حالات میں ہم ہیں ان میں بھی ہمیں مینج کر سکتے ہیں اگر ہم جو ہے صرف یہ سوچتے رہیں کہ اگریکلچر پر انکم ٹیکس ہونا ہے یا نہیں ہونا اس طرح کی ڈیبیٹس اگر ہم کرتے رہیں گے تو نہ ہمارے پاس کھانے کو ہوگا نہ ان کے پاس کھلانے کو ہوگا اور پھر ہم مانگ مانگ کے جیسے ابھی گندوں میں مانگ رہے ہیں آپ کو ایک حرانی کی بات دعوں کہ ڈال ایک غریب آدمی کا خوابہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈال کھا رہے ہیں گھر میں بوشنی ہے تو ڈالیں جو ہے پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں اسی فیصد ڈالیں جو ہے وہ کینیڈا سے اور اسٹریلیا سے امپورٹ ہوتی ہیں تو اب یہ سوچیں کہ کہنے کو ہم اگریکلچر ملک ہے لیکن ہم اپنی دال نہیں گروہ کر سکتے اور اپنے حصے کی دال نہیں گروہ کر سکتے تو اور یہ ہمارا فورن ایکچینج جو ہے وہ ان چیزوں پر لگ رہا ہے تو میں تو آنے والی گورنمنٹ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کروں گا اور زور دوں گا ان کو جس مرضی کی گورنمنٹ ہو کہ خدارہ پاکستان میں اگریکلچر کو فروغ دیں اگریکلچر کو پیٹرنائز کریں یہ یتیم بچے کی طرح جو ہے وہ بچارہ کسی کے والی وارث اس کا نہیں ہے نائنٹین فوری سیون میں جب پاکستان بنا تھا تو اگریکلچر کی کانٹریبیوشن جی ڈی پی کو جو تھی وہ ففٹی سکس پسینٹ تھی اور اب پتہ نہیں نیگٹیو میں ہے پچھلے سال جو ہے اور حالانکہ ہماری بیشتر انڈسٹری جو ہے وہ اگرو بیسٹ انڈسٹری ہے جو ٹیکسٹیل کی ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں وہ بھی اگریکلچر کی وجہ سے ہے وہ بھی اگریکلچر ہی اس کی بیک بون ہے اگریکلچر نہیں ہوگی تو ٹیکسٹیل نہیں ہوگا نہ کارٹن ہوگی نہ یان ہوگا تو بیسیکلی جو آپ کی خوشحالی ہے اس کا جو بیک اینڈ ہے وہ صرف اور صرف زراعت ہے اور زراعت ہو گئی کیتی باڑی ہو گئی موویشی پال نہ ہو گیا یہ سب کچھ یہ تو اولیاء اکرام کے امبیاء اکرام کے بھی پسندیدہ کاموں میں سے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس پہ محنت کریں تو اس پہ ہمیں برکت نہ ہو ان کاموں میں سوچنے کی بات ہے اتنی ڈپریشن کی بات نہیں ہے جتنا لوگ آپ کو کچھ بتا رہے ہیں ہم نکل سکتے ہیں اور چند مہینے کے اندر نکل سکتے ہیں تو جہاں اتنے سال تکلیف میں گزار لیے چند مہینے بھی گزر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پلاننگ ہو کر اور پوری یکسوی کے ساتھ جب پوری قوم جا وہ کرے اور ایکنومک ریفارمز آنے پڑیں گے اس ملک میں ایکنومک ریفارمز یہ ہیں کہ جی ایک حکومت اگر کوئی پروجیکٹ شروع کرتی ہے وہ اچھا پروجیکٹ ہے تو اگلی حکومت بابند ہو اس پروجیکٹ کو کانٹینیو کرنے کے لئے ورنہ یہاں پہ کوئی ایک سکیم شروع کرتا ہے اگلی حکومت آتی ہے اس کو کینسل کر دیتی ہے وہ دو سال بعد نئی سکیم شروع کرتی ہے اور پھر ایک سال بعد چلی جاتی ہے اگلی حکومت آتی ہے اس کو سکریپ کر دیتی ہے کب تک یہ میوزیکل چیز چلتی رہیں گی اس ملک کے ساتھ تو ہمارے سیاستدانوں کو بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنی قوم سے آنسٹ ہونا ہے اور اپنے آپ سے بھی آنسٹ ہونا ہے اور خود قوم کو بھی کہ جی حکمران جو مرضی ہو ہمارا وہ ہمارے ملک کی جو ایکانومی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے وہ کیا کرتے یہ ہمیں چیکسن بیلنسز کرنے پڑیں گے اگر آپ اس اگری کرتے ہیں تو مجھے ضرور رائے دی جائے گا میں آپ کو اس سے مزید ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا لیکن اگر ہم ساروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس معاشی دلدل سے نکلنا ہے ہم نے تو یقین مانیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی